جو کہ حضرت مولانا رشکردین والی مسجد کے ساتھ میں تشیر رکھتے ہیں صاحب زیادہ محجی نصیر احمد جوسوی ساتھ وہ کسی طرف کی محتاج شخصیت رہی ہے اپنے مابادی بیرو برشت کے خاص محبت اور نظر ان پر رہی ہے ساتھ میں تشیر رکھتے ہیں حضرت علامہ مکاری محمد انور نوری جوسوی ساتھ ساتھ میں تشیر رکھتے ہیں حافظ عبداللہ نور صاحب جو کہ ہمارے ناکہ کے بڑے بخصورت صناخان رسول ہیں اور نلین مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ بطور صناخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری پیش کریں گے آج کا یہ پروگرام جو ہے استقبال رمضان المبارک کے حوالہ سے ہمیشہ کی طرح آپ دیکھتے رہیں پی ایسی دیجیٹر کی سکرین پر تو آج کا یہ پروگرام استقبال رمضان المبارک کے حوالہ سے ہمیشہ کیا رہیں تو آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے لابت ہے کلاب پاک کیا میں ریکویسٹ کروں گا حضرت علامہ محمد انور نوری ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلتی القدر فما ادراک ما لیلتی القدر لیلتی قدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکہ والروح فی ها بإذن ربهم من قل امر سلام ہی حتی مطلع الفج آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ کاری محمد انور نوری صاحب جو آیات بجینات کی خلاف سے ہمارے کلوب و ازہان کو نبور ونطر فرما رہے تھے تو میں مارکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ حیرت کے دو اشار پیش کرنے کے لیے ریکویسٹ کروں گا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم 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 عنایت کتنی مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤ تیری رحمت کی ہے بسعت کتنی اے کہ میں کیا میری سیاں کی حقیقت ہے کتنی مجھ سے سونا کے کنافی ہے اشارہ تیرا کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہمتا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے وح کیا جود و کرم ہے شاہِ بطہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے کبھی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے کبھی یعنی محبو اور محبوب ہوئے نہیں میرا تیرا کیا حضورت اللہ حضرت کا دکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں تو مارکہ ایک سالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ایک اور ہے رمی صلی اللہ علیہ وسلم رسول رمی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیہ بیاد حبیب اللہ اسی داگتے ہیں میں دو شیر آف بڑھ دیتے ہیں واقعا جندو کر دیں ہاں رسول اللہ ایسی رسول اللہ دو شیر آف بیاد ایسی بیاد بیاد موسیقی 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 مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو آج کوئی امکان ہے کہ آج ہم پاکستان میں بھی رمضان مولارک کا پہلا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا نوال درابی کا اتمام کیا جائے گا بزار میں مارکٹوں میں گھروں میں بچوں میں بڑوں میں خواتین میں مختلف قسم کی انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹ لی ہیں اور رمضان شریف کی تیاریاں جو ہیں افتاری کی سہری کی وہ ابھی سے ہی شروع کر دی گئی ہیں تو اس حوالہ سے نیکیوں کے حوالہ سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پشیف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا نصیر آمد یوسی صاحب میں ان کی جانا پڑھوں گا جی حلو کیا انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ اپنی مخلوق کو دیا جاتے ہیں نحمد رضو ونسلی ونسلیم والا رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جاجواللزین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا واللزین من قبل لعلکم تتقون صدق اللہ العزیم وصدق رسول النبی جل کریم ان اللہ وملائکتہ جسلون علی النبی جاجواللزین آمنوا صلو علیہ وصدی متسلیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکم وآلیکم 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 اب سے کچھ دیر بعد ایک عزیم مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں رحمتوں والا ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشارت کرمایا کہ آئی ایمان والوں اے میرے نبی کے ماننے والوں تم پر روزے فرض کر دیو گئے اور یہ تم پر فرض نہیں جائے بالکے تم سے پہلے لئوتوں پر بھی یہ روزے فرض روزہ کے فرض کرنے کا مقصد آگے بتایا گیا ہے کہ جو روزے ہے وہ اس لئے فرض گئے شاہر کہ تم متکیں اور پریز آر بات جاؤ یہ ساجد بھائی اللہ رب العزت کا بڑا عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا ہے دیکھیں پہلے سیری جو ہوتی ہے بندہ اسی میں گھر کا خرچ دار رہا ہوتا ہے لیکن وہ پریشان ہوتا ہے لیکن جو ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو خانے مقدار بھی بڑھ جاتی ہے سہری افتار بھی ہو جاتی ہے دستر خان وسیع بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس میں فرمی برکتیں نام کرتا ہے یہ اللہ کا ایسا مہینہ ہے اور اس عظیم مہینہ کے مطلق کریم علیہ نے اشارت فرمایا اس روایت کے راوی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ کریم علیہ نے اشارت فرمایا کہ جو ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمار دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جنر کے تمام دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور جو شیطان ہے جو برونی عوامل ہے ہم پہ گناہ کرنے کا اللہ رب العزت اس کو بھی جگر دی تا بندہ دی گناہ کی طرف مائل نہ ساید بھئی یہاں جو علمہ اکرام اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے جو کھولنا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رہن کے عروج پہ آجاتی ہیں اور عظمت عروج پہ آجاتی ہیں برکت عروج پہ آجاتی ہیں اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آقا ندا دکتا ہے کہ ہے کوئی اس کو رزق عطا کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے جنت طلب کرے میں اس کے جنت عطا کر دوں یہ مقصد ہے آسمان کے دروازے کھولنے کا اور جو جنت کے دروازے کھولنا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اسے مہینوں سے بڑھ کر جنت میں جانے کا سبب بنا لیتا ہے بندہ سارا دن روزے رکھتا ہے اور روزے کی عالت میں گناہ نہیں کرتا اور رات تو صلاح و ترابی کی صورت میں قرآن پاک سنتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا وہ رجحان ہے اس کی طبیعت ہے وہ نیکیوں کی طرف ہو جاتی ہے اور جب وہ نیکی میں لانی جاتا ہے تو جنر کی طرف جانا آسان ہو رہا سبحان اللہ اور دوزخ بند ہونے کا مفہوم یہ ہے جس میں انسان گناہ سے بچتا ہے جب روزہ ہوتا ہے تو انسان بنا کی طرف نہیں جاتا اللہ رب اللہ بند کمرے میں بھی ہوتا ہے تو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اللہ کے خورت سے جہنم کے دروادے بند ہو جاتے ہیں کہ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے نصف جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارہ ملتا ہے اور صاحب جو بندہ گناہ کرتا ہے یا گناہ کی طرف آئی ہوتا ہے اس میں دو طرح کے عامل کار فرما ہوتے ہیں ایک تو شیطان ہوتا ہے جب بندے سے کام غلط ہو جاتا ہے بندہ کہتا ہے شیطان جس نے مجھے اکسا دیا یا بندہ کہتا ہے یار میں شیطان کے چالے میں آگیا اور ایک اندر کا نفس ہوتا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف محل کرتا ہے تو جو ہی رمضان اور ببارک شروع ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب رب ریز شیطان کو جگر دیتا ہے اچھا آپ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے شیعاتی جگر دی جاتے جہنم کہ میں ٹھیک ہو جاؤ کل ہمارے دوستوں کا ایک پنکشن تھا میرے دوست میرے پاس کٹ گیا آگے انہوں نے کہا جی آپ میں چلنا ہے ہمیں آپ صورت لے کے چلنا میں نے کہا میں بیمار ہوں انہوں نے کہا ہم آپ اتنے میں ٹھیک کار دی ہماری بھی اللہ سے بات ہو مجھے فنکشن میں لے گئے پر غرام اٹرن کی اگار آیا انہوں نے مجھے ایک انجیکشن لگایا میں لیٹ گیا ساری رات میں انتظار کرتا رہا کہ بخار کب آتا ہے بخار بھار جو ذاتی میرے پر انپلیمنٹ ہو اور میری طبیعت بڑی بیتنس ہے بڑی کمزوری ہے لیکن میں نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ آج کا روضہ کیا جائے گا اور باقی رمضان مبارک برکتوں اور رحمتوں سے کوئی یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آپ کی قیمتے پھلوں کی قیمتے گوشت کی قیمتے خجوروں کی قیمتے وہ سب انہوں نے بڑھا دی ہیں اور ادھر وہ مہنگائی کر رہے ہیں پانچ کی چیز پچاس میں دے رہے ہوتے اور پھر وہ کہتے ہیں جلدی کریں جلدی کریں نماز کا ٹائم نکال ہے نماز کے ساتھ میں نے مثال کے طور پہ روزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہا حضور میرا نفس بہت ہے میں کیا کرو جوان آدمی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ روزے رکھا گا روزے رکھنے سے انسان کا نفس ہے وہ اس کے کنٹرول میں آتا اور کا فرمان غلط ہو سکتا اللہ کے محبوب کا ہم نے سوچنا کہ ہماری نماز میں کیا کمی ہے یہ جو ہم ملگائی کی طرف جا رہے ہے یا یہ لوٹ مار ہوتی ہے یہ ہمارا اندر کا نفس ہے اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہمارے اندر ایک خرابی سمجھ اللہ کے ہم خسارے میں جا رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کے مخلوق کے ساتھ جو محبت ہے یہ بہت ضروری ہے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اخلاقی حسنہ بہت ضرور دیا اور یہ جو گناہ فروشی ہے نجاز منافع فروشی ہے یہ بھی اس اخلاق آت میں ہی آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے تمہاری کسی فیل سے اس کو پریشانی نہ ہو یہ سب سے اچھی عبادت ہے اخلاق حسنہ یہ سب سے اہم اور سب سے اچھی عبادت ہے لیکن ہم بزہر نماز بھی پڑھ ہجبے بھی جا رہے عمرہ بھی کر رہے ہیں اور ہم روزے بھی رکھتے ہیں لیکن ہم اخلاقی طور پر اتنے پیچھے جا چکے ہیں کہ ہم دوسروں کی مجبوری سے فیضہ اٹھانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اللہ کہ یہ ایسا نہیں ہے جو مہربانی کریں جو گران فروشی کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں دس والی چیز سو میں بیجتے ہیں پچاس والی چیز دو سو میں بیجتے ہیں وہ اپنے رب کو راضی کریں اور وہ کس طرح کریں گے کہ روزے اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ کریں اگر مسجد حضرت مولانا لشکر دین والی میاں اقبال ندیم یوسفی صاحب شیخ محمد افضل صاحب حضرت یوسف ثانی صاحب اور دیگر عباب اس تنظیم کو مسجد کی انتظامیہ کی حسیت سے کارتون ہونے کی حسیت سے اس کو رانب کر رہے ہیں بڑی خوبصور دنوں میں مسجد مازیہ حفظ القرآن کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہاں پر کوئی تین ساڑھے تین سو کے قریب مفاد کرام نینے فرشتے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو ان کی افتاری سہری کا بندوبست جو ہے وہ اسی ادارہ میں کیا جاتا ہے مخیر حضرات کے تاون سے کیا جاتا ہے تو نمبر ایک پہ تو میں مخیر حضرات علاقائی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس ادارے کا بھی خیال رکھا جائے یہاں پر مختلف شہروں سے مختلف دیہاتوں سے غریب مدحاقین بچے جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوتے کیونکہ امیروں کے بچے جو ہیں وہ تو بڑے بڑے کالجز میں سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو تلیمی داروں کے مدارس میں داخل کرانا وہ ان کے سٹیٹسکو کے خلاف ہے تو ان کی اپنے معاملت بھی فروانی میں انہیں فرشتوں کی آپ خدمت کریں گے سہر و افتار کا خیال کریں اللہ تعالی آپ کو علمات ہمیں بتاتے ہیں کہ ستر گناہ سواب ملتا لیکن مجھے ایک بڑے عالم نے بتایا کہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ ہے اور اس سے بھی زیادہ کیونکہ اللہ کے خضانوں میں تو کمی ہے ہی نہیں تو دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر زیشان حنیف اور اسسسٹنٹ کمیشنر مجاہد زفر میکن صاحب ان کی ٹیم میں جو ہیں وہ اس دہوہ بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ ہماری جو سی ایم پنجاب آئی ہوئی ہیں محترمہ وہ انتظامیاں تھا تو آپ امید ہے کہ باقی کسائی جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے اسی طرح سبزیوں والے فروٹ والے اور یہ مختلف چوکوں میں جو مصنوع مہنگائی پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا نمبر بھی ضرور آنے والے تیسل نمبر پر ہم انتظامی کے مشکور ہیں داران ہیں جو ڈیزرفن پرسند ہیں ان کو دیا جائے یہ مختلف یہ جو مال آتا ہے یہ آگے چال کر محلو گلیوں میں اڈیروں کی نظر ہو جاتا ہے وہاں پر وہ اپنی مان پسند افراد کو بھی اس میں نوازا جا رہا ہے جن لوگوں کی اہلیت بنتی ہے ان کو اس میں شامل کیا جائے اور ڈیسٹرک اندظامیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے تفانی دورے کریں اور جو بندے بھی مسنوعی مہنگائی کا باعث کر کے رمضان اور مبارک بھی جو برکتے ہیں جو وسرتے ہیں اور جو شامل ہیں اس میں وہ لوٹ مار کر کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ایسے شیعاتین کو بھی جکڑنا چاہیے انتظامیہ جکڑے جو مسنوعی مہنگائی پیدا کرنے اس کے ساتھ آج کیا کارگرام جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھے گا حضرت علامہ قبلہ محمد یوسف نوری صاحب سے ایسانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعائیں خیر فرما دیں اور دو منٹ کی گفتگو بھی فرما دیں کہ رمضان اور مبارک میں ہمیں رمضان کی عدب اداب اور اسے بتا دیں کہ ہمیں کیسے خیالات میں لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا